اسلام علیکم کیسے ہو بھی آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریے سے ہوگے چلیں بھی آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صدرہ کی کچھر میں کیا بن رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آج کے مسالے کے لیے چاہیے ہیں آج کی ہنڈیا بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے ان کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیل کے اب ہم اس کو کاٹ رہے ہیں اس میں ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چھوربے والا سالن بنانا ہے تو آپ نے پیاس کو اس ڈائریکشن میں کاٹنا ہے مطلب گلائی کی ڈائریکشن میں کاٹنا ہے لمبائی کی ڈائریکشن میں نہیں کاٹنا کیونکہ جو لمبائی میں کٹا ہوا پیاس ہے وہ ہڈیا میں نظر آتا ہے چھوربے کے اوپر تیرتا ہوا نظر آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کھانا بناتے وقت جو آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں ان کو یاد رکھنا ہے اب ہم نے ادرک کا ایک پیس لیا ہے اس کو ہم کلائی میں کاٹ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم لمبائی میں کاٹیں گے تو اس میں دھاگے نماریشی ہوتے ہیں جو کہ بعد میں چھوڑے میں نظر آتے ہیں آپ نے میں جتنے بھی آپ کو چھوڑ چھوڑے پوائنٹ بتاتی ہوں ان کو کیلی نوٹ کیا کریں کائنلی ان کو یاد رکھا کریں اب ہم اپنے ادرک کو فائنلی چوب کر لیں گے آپ میری اس ریسپی میں یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ہم ادرک لسن کو لگ لگ پیس رہے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چھوڑے والا آلو چکن اس میں موسٹلی لوگوں کو سمیل کا اشو آتا ہے اس لیے لوگ چھوڑے والا چکن بنانے سے آوائیڈ کرتے ہیں آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی ریسپی بتاؤں گی جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو سمیل کا بلکل بھی اشو نہیں آئے گا میں نے 1 ایڈ ہاف کیجی چکن لیا ہے راؤنڈ آباؤڈ 3 پاؤں جو ہیں وہ پٹیٹو لیے ہیں اور یہ فائنلی چوبڈ ادرک لسن اور 3 سبز میچوں کا پیسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر رہے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ آپ نے کہا کہ یہ کرنا ہے کہ پہلے ایک کھولے مو والا بردن لے لینا ہے آپ کڑائی بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو چکن فرائے کرنے میں آسانی رہے ہم نے 3 چمچ جو ہیں وہ بھر کے آئل کے لے لیے ہیں کھانا بنانے والے جیسے ہی آپ کا آئل گرم ہوگا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سوکا دھنیا پیسو ہوا ڈالنا ہے میں دو چھوٹے چمچ ڈالوئی آپ ایک ٹیبل سپون لے لیں اور ساتھ ہم کیا کریں گے ایڈ اپنے ثابت گرم مسائلے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے دارچینی کے کچھ دو تین پیس ٹھیک ہے پھر ہم اس میں سفید زیرہ ایڈ کریں اور چار سے پانچ ہم اپنی کالی مرچے ایڈ کر رہے ہیں اپنی ڈرائے سپائس کو تب تک پرائے کرنا ہے جب تک ان کا کلر ایسا لائٹ براؤن نہ ہو جائے جیسے ہی کلر لائٹ براؤن ہو آپ اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو اپنی لاسٹ ریسپی میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے پیاز کو کب تک براؤن کرنا ہے میری باتوں کو آپ فوکس کیا کریں یہ آپ کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں اور میری وائس ریکارڈ کرنے کا پرپس بھی یہ ہے کہ میں آپ کو کھانے کی ٹپس دے سکوں آپ نے پیاز کا صرف یہ پرپل کلر جو ہوتا ہے پرپل اور پنگ کلر جو پیاز کا ہوتا ہے وہ آپ نے خاتم کرنا ہے آپ نے پیاز کو براؤن نہیں ہونے دینا جیسے ہی اس کا پرپل اور پنگ شیئر چینج ہوگا ہم اس کے اندر اپنے باقی چیزیں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اپنے ٹائم ویسٹ بلکل نہیں کرنا کچن کے اندر اب یہ دیکھیں آپ کا پیاز جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہو گیا ہے اس پہ اس سٹیج پہ آکے آپ نے چکن ایڈ کرنا ہے آپ نے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو تین منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے آپ میں جتنے منٹ آپ کو بتاتی ہوں آپ میری باتوں کو یاد رکھا کریں اور ریسپی کو سیم ویسے ہی فالو کریں انشاءاللہ آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے گی جتنے دیر میں ہمارا چکن فرائے ہو رہا ہے اتنے دیر میں ہم اس کے بینیفٹس پہ بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جتنے بھی نون ویج لوگ ہوتے ہیں ہمارا جو سٹیپل فوڈ ہے وہ کیا ہے چکن چکن جو ہے جتنے بھی نیوٹریشنسٹ ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں ہر ڈائٹ پلین میں یہ کیٹو ڈائٹ پلین کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے بیکوز اب اس کو اس لیے پریفر کر رہے ہیں کیونکہ اس میٹ کی اندر جو ہے وہ کاربز کی اماؤنٹ کم ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کم ہوتے ہیں فیٹ کم ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو باقی میٹس کی اور کیا ہوتا ہے پروٹین کا بہت زیادہ اس کے اندر سورس ہوتا ہے شاء اللہ میں آپ کے ساتھ ہر قسم کی ریسپیز ڈسکس کروں گی ایون کیٹو ڈائٹ پلینز بھی میرے پلین میں شامل ہیں لیکن ابھی آپ فی الحال جو کھانے کے بیسک رول ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے آفٹر 3 مینٹ آپ کو چکن کی ایسی لک نظر آئے گی ٹھیک ہے اس کو یہ اوپر وائٹش لک آنے شروع جائے گی اس کی پینک لک جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے آپ نے اس کو اتنا فرائے کیا ہے اس سٹیج پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اپنے باقی مسائلیں ایڈ کرنے ہیں آپ نے فائنلی چوب لسن ترکا پیس ڈال دینا ہے اور گرین چلی ایڈ کر دینا ہے اسی سٹیج پہ آکے آپ کے جو چکن کی بیٹ سپیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ جو سوکا دھنیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ آپ کے چکن کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرے گا آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ڈھک دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے 3 مینٹ کے لیے ڈھکنا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تک چکن کو ایک ڈراب بھی پانی کا نہیں لگایا ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو ڈھک دیں اور اتنی دیر میں آپ کیا کریں آپ نے جو ٹوماتر چھیل کے رکھے تھے ان کو ساست کٹیں یار یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بار بار رپیٹ کرتی ہوں کہ آپ کو کھانا بنانے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنے چاہیے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ہنڈیاں اوپر رکھی اور بھاگیاں بھائے جا رہے ہیں آپ کچن کو ٹائم دو اگر آپ کچن کو ایک گھنڈا بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے چکن کی لک چک کریں آپ ٹھیک ہے اب یہ فولی وائٹیش لک میں آگیا ہے براؤنیش سی لک آگیا ہے اس سٹیج پہ آگیا ہے ہم نے جو فائنلی چاپ دو ٹوماتر ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینے ٹھیک ہے اب ہم ٹوماتر ڈال کے اس کو بھونیں گے ٹوماتر ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے باقی سپائسز کو ایڈ کرنا ہے ایک چمچ جو ہے وہ ہم نے نمک کا ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ ریڈ چلی کا ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا ٹرمیرک پاوڈر یعنی ہلدی کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے آپ نے چھوڑے والا سالن مراتے وقت یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں سرخ مرچ کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ سرخ مرچ جو ہے وہ چھوڑا پیتے وقت گلے کو لگتی اور وہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اب آپ نے اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا اب یہ دیکھیں اس کے اندر سارے مسالے جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے ایک ڈراب بھی پانی کا ایڈ نہیں کیا اپنے چکن کے اندر کیونکہ چکن کے اندر اپنی ایک اچھی اماؤنٹ تھی پانی کی اب ہم اس سٹیج پر آ کے کیا کریں گے بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہم اپنی یہ جو بلیک پیپر آپ ایڈ کریں یا ہم اپنے باقی سپائسیز کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے لیکن یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ بلیک پیپر پہلے ایڈ کر دیں گے تو چھوڑ بے گا کلر بلیک ہو جاتا ہے پیپر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہیں وہ پٹیٹو سے ایڈ کر دینے ہیں اس میں پٹیٹو جو ہے اس کا اپنے سائز جو ہے وہ تھوڑا میڈیم رکھنا ہے آلو کو نہ تو بہت زیادہ بڑا کارنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ باری کارٹنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا مسالہ اچھے سیکس کے اندر میکس ہو جائے تو ہم کیا کریں گے ایک میڈ کونٹیٹی جو ہے وہ پانی کی اس کے اندرہ ایڈ کر دیں گے یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں کھانا بنانے کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کھانا بناتے وقت کارلی اپنی پرسنل ہائیجن کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ اپنے ناخن کو بڑا نہیں ہونے دیں اور اس کے علاوہ اپنے سر کو ڈھک کے کھانا بنائیں اب میں اس کے اندر پورا ون کیجی جو ہے وہ پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ ڈیپا جو ہے یہ ون کیجی کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پانچ کیجی بھی چکن بنا رہے ہو تو آپ کھنڈیاں میں پانی کا اندازہ کیسے لگاؤ گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی پانی ایڈ کرنا ہے تو آپ نے چمچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا لیول چک کرنا ہے جیسے کہ آپ کے جتنے بھی چکن اور علو جو ہے نا وہ اس طرح سے اوپر لیول تک ڈیپ ہوں وہ نظر نہیں آرہے ہوں صرف اس لیول تک وہ ڈیپ ہوں ہم نے چھوربے کو ہائی فلیم پہ پورے پندرہ منٹ کے لیے پکارنا ہے ٹھیک ہے پورے ففٹین منٹ کے لیے اب جی ہم پورے ففٹین منٹ کے بعد چیک کریں گے ماشاء اللہ سے اب ہمارے کھانے کی لک چیک کریں آپ اب ہمارا چھوربہ جو ہے وہ بلکل پک کے تیار ہو چکا ہوا ہے اب میں آپ کو سالن چیک کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا چھوربہ پک گیا ہے اور آپ کا سالن جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ نے یہ چیز دھیان سے نوٹ کرنی ہے آپ جو فلیم ہیں وہ بلکل دم والا کر دیں بلکل لو فلیم کر دیں اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کا جو چھوربہ ہے اس کا لیول نیچے ہو گیا ہے بوٹیاں اور آلو نظر آرہ شروع ہو گئے ہیں آپ کیا کریں گے کہ ایک ٹوری میں آلو لے کے اس کو ایسے دبا کے چیک کریں مطلب کہ آلو جو ہے وہ فلی گل گیا ہوئے ہے اب ہم لیں گے تھوڑا سا چھوربہ اب یہ دیکھیں چھوربے کو ایسے آپ حلا کے دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ مسالے اور پانی الگ لگ نہیں ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ چکن کا ایک پیس لیں اور اس کو آپ توڑ کے دیکھیں چمچ کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل ایسے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آلو گوشت کا سالہ جو ہے وہ بلکل پکے تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہوا ہے اب ہم گانشنگ کے لیے اس کے اوپر گرم مسالہ ایڈ کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ انشاءاللہ گرم مسالے کی ریسپی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کیونکہ گرم مسالے کا پورشن جو ہے وہ میں خود ڈی سائیڈ کرتی ہوں اپنے حساب سے اور اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر جو ہے سبز دھنیا ایڈ کریں گے گانشنگ کے لیے اس کے علاوہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ کارلی آپ جو ہیں وہ نیچرل سپائسز یوز کریں اور ہیلدی رہیں اب ہم اپنے کھانے کو ڈی شاؤڈ کریں گے اب ماشاءاللہ اس کی لک چیک کریں یہ دیکھیں اب بلکل بھی آپ کا چھوربہ جو ہے اور اس میں پیاز اور یہ چیزیں بلکل نظر نہیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گے اس قدر پیاری لوک سالن کی کوئی طریقہ ایشو نہیں آئے گا آپ کو کوئی ٹیسٹ کا ایشو نہیں آئے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو کارنلی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ